حدیث نمبر چھتیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے البتہ ان کا حق باقی ہے ان کا حساب اللہ پر ہے پھر آپ نے یہ آئیت تلاوت فرمائی آپ تو صرف یاد دلانے والے ہیں آپ ان پر نگران نہیں ہیں